موسیقی چاہے انہا آندولن ہو بابا رامدیو کا مسئلہ ہو یا پھر اروند کیجریوال ان تمام کے ساتھ انہوں نے الگ الگ وقت پر الگ الگ موقعوں پر جتنے بھی آندولن ہوئے ہیں ان میں شرکت کی ہے اور شیعہ سنی جو اتحاد ہے اس کو آگے بڑھانے میں بھی یہ کام کر رہے ہیں ہیلتھ کے میدان میں بھی کام کر رہے ہیں بہت سارے میدان آپ میں آپ لگاتار کام کر رہے ہیں اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سم دیکھ رہے ہیں کہ لمبے وقت سے آپ الگ الگ آندولنوں سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام یہ بھی آپ کر رہے ہیں کہ کیسے شیعہ اور سنیوں کے درمیان جو اتحاد کا مسئلہ کہیں کھٹائی میں پڑ گیا تھا یا کئی کئی بار ہم دیکھتے ہیں دونوں کے درمیان کچھ دوریاں بڑ گئی تھی اس کو کیسے نزدیک لائے جا اس پر بھی آپ کام کر رہے تھے لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کس طریقے سے شیک ال نمض جو ہیں انہیں موت کی سزا دے دی گئی سعودی عرب کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اس قدم سے ج تو شیعہ اور سنی اتحاد کی بات ہو رہی تھی اس کو جھٹکہ پہنچا ہے شیعہ سنی اتحاد کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اقائد توحید کے سلسلے سے لے کے اقائد نبوت کے سلسلے تک اور قیامت تک معاملات یہ ہیں کہ ایمان برجستہ آپ کے یہاں بھی ہے اور ایمان برجستہ ہمارے یہاں بھی ہے مگر کچھ مسائل ایسے تھے جو باتوں کے ذریعے سے حل ہوتے رہے ہیں کئی سالوں سے مدتوں سے اور وہ حل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے میں آیت اللہ مرہوم النمر کو یا شہید النمر کی اس شہادت کو شیعہ سنی مسئلے سے جوڑ کے نہیں دیکھتا میں اس کو جوڑ کے دیکھتا ہوں ظالم پولیسی اور مظلوم کی مظلومیت کے نظریے سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ دوہزار گیارہ دوہزار بارہ میں عربین امام حسین کی اس حجوم کو آغایہ النمر نے مرہوم النمر نے جو ہے وہ قیادت کی اور اس میں انہوں نے جو نعرہ بلند کیا تھا وہ دومیکریسی کے دیموکریسی کے بحالی کا نعرہ تھا اور مجھے لگتا ہے کسی بھی آدمی کو یہ حق ہے اور شیعہ کمینٹی کو کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم اگر ہو رہے ہیں کسی ملک میں تو کیسے ان کو حکوک دلائے جاں ان کے ساتھ انصاف ہو ان کا یہ کام رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر دلیت کو حق ہے کہ وہ دلیت کی آواز اٹھائے ہر یادو کو حق ہے کہ وہ یادو کی آواز اٹھائے اور برہمن کو حق ہے کہ وہ برہمن کی آواز اٹھائے ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ مسلمان کی آواز اٹھائے اور ہر شیعہ کو حق ہے کہ وہ اگر اس کے یہاں کوئی پسماندگی ہے اور دبے کچھلے لوگ ہیں تو ان کی آواز اٹھائی جائے اور کیا ہی بہتر کہ ہر انسان انسان کی آواز اٹھائے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سارے ملک میں فلاہ و بیبود کی ایک لہر آ جائے میں شیعہ سننی کو اس مسئلے میں بلکل نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی دخل ہے کیونکہ یہ ایک ظالم بادشاہ نے اپنا ظلم دکھایا ہے اور میں مانتا ہوں کہ جو میں نے دو تین دن سے میڈیا میں بھی سنا ہے کہ شیعہ سننی مسئلہ کافی بڑھ چکا ہے ملکوں میں مسئلہ بڑھ چکا ہے نہیں چونکہ ایران نے بہت سختی سے کہا ہے سعودی عرب کو کہ آپ کو نتیجے بھوکتنے پڑھیں گے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سعودی عرب کی مخالفت کر رہے ہیں اس میں شیعہ بھی ہیں سننی بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ تلخی جو ہے وہ شاید بڑھ سکتا ہے میں بہت صاف کہہ دینا چاہتا ہوں اب پہچاننے کی ضرورت ہے یہ شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے یہ وہابیت کا مسئلہ ہے بہت صاف کہنا چاہتا ہوں چونکہ میں نے ہمیشہ ہر سٹیج پر صاف بات کی ہے میں کبھی پردے میں چھپ کے یا کھڑکی کھول کے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا صاف بات کیجئے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا تو کوئی آپ کی بات مانے گا یا کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا یہ وہابیت کا مسئلہ ہے جب وہابیت کو موقع ملتا ہے وہ سنیوں کو بھی مارتی ہے جب وہابیت کو موقع ملتا ہے وہ شیعوں کو بھی مارتی ہے چونکہ ان کے نظریے میں ان کے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے باقی سب غیر مسلم ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں تو اگر کوئی اسلام کو سمجھنے والا ہے تو اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی بے گناہ کا بے قصور کا کھون بانا بڑا گناہ ہے کس قدر طریقے سے منع فرمایا گیا ہے بلکل بلکل سمجھنا چاہیے اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں صرف ایران سخت آواز میں بات کرے ہندوستان کو سخت آواز میں بات کرنا چاہیے ہمیں دنیا کی دوسری نمبر کی آبادی ہیں تشیعوں میں اگر آپ دیکھیں ہندوستان ہمارے ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بولنا چاہیے ہمارے ہندوستان کے پردان منطری کو بولنا چاہیے آپ یہ بتائیے کسی آدمی کو مارا جائے اور اس کی میت اس کے اپنے اہل خانوادہ کو نہ دی جائے یہ کہاں کا انصاف ہے کسی کو مارا جائے تو ہر انسان پوچھے گا کہ مارا کس گناہ میں گیا اس کی غلطی کیا تھی تو صاحب اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ملک میں ڈیموگریسٹی قائم کرنے کی کوشش کی تھی یہ جنگ ایک مظلوم کی ایک راجہ کے خلاف ہے اور نمر کے اس دنیا سے جانے سے سعودیہ میں یہ جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ مجھے یقین ہے اور میں اعتماد کلی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی بھی ملک میں کسی بھی شخص کی جو مظلومیت کا ترجمان ہے اگر اس ملک کا راجہ اس کی آواز کو دفنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دفن کے دن نزدیک آنے والے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو جس طریقے سے آئی ایس آئی ایس کا مسئلہ وہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کئی سارے مسلم ممالک بھی پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک پلیٹ فارم پر آئے کہ ہم ساتھ دیں گے ان لوگوں کا جو دہشت گردی خلاف آواز بلند کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے آئی ایس آئی ایس کے خلاف اس میں سعودی رب بھی تھا لیکن وہ لڑائی جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھتی بھی نظر نہیں آرہی نمر کی شہادت کے بعد یا ان کے قتل کے بعد یا ان کو موتیسہ دینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے آئی ایس آئی ایس کے خلاف یہ کمزور پڑے گی مجھے بلکل نہیں لگتا کہ آئی ایس آئی ایس کے خلاف کبھی بھی سعودیہ ہو سکتا ہے جیسے سعودیہ تو نہ لکھتا یہ بھی جو بھی تھا بلکل بلکل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کون نہیں جانتا کہ فلسطین کو رہنے کا حق اس کے ملک سے چھننے والا کون ہے کون نہیں جانتا کہ بیت المقدس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والا کون ہے کون نہیں جانتا کہ لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کو فلسطین میں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون ہے کون نہیں جانتا کہ کیمیابی اسلحہ استعمال کر کے اسکول جانے والے مسلم بچوں کو مارنے والا کون ہے کون نہیں جانتا کہ دنیا میں تصادم برپا کرنے والا کون ہے کون نہیں جانتا کسے بتانا پڑے گا کہ کون ہے جو مشرقی وسطہ میں امن کے خلاف کام کر رہا ہے وہ ایک طرف تو لوگوں کو مارتا ہے دوسری طرف اسپتال بناتا ہے ایک طرف تو دوسروں کو اسلحہ دیتا ہے تیسری طرف دوسروں کو دوا دیتا ہے کون نہیں جانتا میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں اگر آئی ایس آئی ایس ایک مسلم تنظیم ہے جس کی امید یا جس کا منشاہ صرف اسلامی پرچم کو بلند کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے اسے فلسطین کے قبضے کو جو فلسطین پر کسی ملک کا قبضہ ہے اس پر کام کرنا چاہیے نہ کہ مظلوموں کا خون جا کے تیرہ ہزار کلومیٹر دور پیریس میں بہانا چاہیے ایک مسئلہ جو ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں جب آئی ایس آئی ایس کی بات آتی ہے کہ ہندوستان سے بھی کچھ نوجوان جا رہے ہیں وہاں پر اور حالانکہ یہ کوشش بھی ہوئی تھی کہ ہندوستان سے جو ہے بہت بڑی تعداد میں آئی ایس آئیس کے خلاف لڑنے کے لیے بھی لوگ جا رہے تھے وہ ٹھیک ہے جو باتیں ہوئیں پھر بعد میں ان کو اجازت ملی کہ نہیں وہ ایک الگ مسئلہ لیکن ہندوستان سے آپ کو لگتا ہے کہ وزیر آزم بھی کہہ چکے ہیں اور وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کہ یہاں پر جو ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ذہنوں کو جو ہے بھر دیا گیا ہے اور آئی ایس آئی ایس کے وہ سپورٹر ہیں اور وہ جا سکتے ہیں وہاں پر میں خوشید بھائی اس میں بہت الگ نظریں رکھتا ہوں میں اس میں اگر پردھان منطری کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پرابلم نہیں ہے میں ان سے بھی اگری نہیں کرتا اور اگر ہوم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں ان سے بھی اگری نہیں کرتا آئی ایس آئی ایس ایک اتنی بڑی مسئبت ہے جس مسئبت میں صرف مسلمان بچے ہی شامل نہیں ہیں بلکہ ہائی ٹیک اچھے کلاس کے وہ ہندو بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں یا ہوں گے جن کی برسی کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ماسٹرز ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ انہیں جو یوکے سے یا یو ایس اے سے یا عرب ممالک سے جو آفر مل رہے ہیں اس آفر کے پیچھے کون ہیں ان کے ساتھ کونٹریک سائن کرنے والا کون ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسے سمجھ لیجئے کہ آئی ایس آئی ایس انڈویجولی تو آپ کو کہیں کسی وجود میں نہیں ملے گی مگر وہ فکر کئی ذہنوں میں مل سکتی ہے اور اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے جو اس فکر کو پروان چڑھانے میں مدد کر رہا ہے اور کون ہے جو اس فکر کے خیال ہے میں یہاں رکوں گا وقت ہو گیا ایک بڑی کا اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا کلبر اشید رزوی صاحب جانا مانا چہرہ ہیں بہت سارے مسئلوں پر یہ کام کرتے رہے ہیں بڑی کے بعد لوٹیں گے تو بہت ساری باتیں ہوں گی اور ہندوستان میں سیاست کا کیا محول ہے اس پر بھی بات کریں گے بڑی کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور آج ہمارے ساتھ ہیں سید کلبر اشید رزوی صاحب بہت سارے میدانات میں کام کر رہے ہیں سیاست میں بھی دخل لگتے ہیں سماجیات کے کام بھی کرتے ہیں اور مذہبی رہنم آبی ہیں سارے ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا بہت سارے میدانات ہیں جن میں لگاتار ایکٹیو ہو کر کے کام کرتے رہتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہے آپ کا سیاست کے اگر ہم بات کریں ملکی سیاست کو لے کر کے پچھلے دنوں بڑا بھوال ہوا کچھ لوگوں نے ایوارڈز جو ہے واپس کیے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ فلمی سٹارز بھی آگئے انہوں نے کہا کہ انٹولیرنس کے حالات ہیں ملک کے اندر اور کہیں نہ کہیں ٹارگیٹ کیا گیا پرائی منسٹر نریند مودی کو کہیں نہ کہیں ٹارگیٹ کیا گیا بی جے پی کو اس تمام ماحول کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی ایسا ماحول تھا اور کیا واقعی اس وقت جو ہے ایسے ماحول ہیں ملک کے اندر جس سے فکر کرنے کی ضرورت ہے یا ٹھیک ہے سب کچھ دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ اگر بات شروع کروں گا تو جب یہ سب مسئلے ہو رہے تھے تب میں نے ایک جملہ کہا تھا جو عوام نے کافی پسند کیا کہ یہ میرا وطن ہے اور اس مٹی سے مجھے بے پناہ پیار ہے اس پر سجدہ کرنے سے صرف میری جبین کو ہی سکون نہیں ملتا بلکہ اگر میں مر کے اس زمین میں دفن کیا جاؤں تو میری میت کو بھی چین آئے گا اور میری میت کو بھی سکون ملے گا یہ بہت خوبصورت ملک ہے نہ یہ بات آپ سے چھپی ہے نہ مجھ سے چھپی ہے اور کہتے ہیں کہ ہر بچے کو اپنا گہوارہ اچھا لگتا ہے رہا حالات تو دیکھئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پرابلم کی بات نہیں کرتے سولویشن کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کے سولویشن کی چرچہ ہونی چاہیے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایک انسان اپنا احتجاج جتانے کا پورا حق رکھتا ہے اور انسانیت نے جب ترقی کی تو بادشاہت کبھی انسانیت کی ترقی کی زمانت نہیں بنی بلکہ احتجاج انسانیت کی ترقی کی زمانت بنی کہ بھائی ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی کے خلاف آواز اٹھا سکے اور موجزے انبیاء کو دیے کیوں گئے کہ جو لوگ احتجاج میں آواز اٹھا رہے تھے انہیں قائل کرنے کیلئے کہ بھائی اگر تم مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے یہ دیکھ لو یہ موجزہ میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو طاقتور کو چاہے وہ علم کا طاقتور ہو چاہے وہ معاشی طریقے سے طاقتور ہو چاہے ذہنی طاقتور ہو اس کا کام ہے سامنے والے کی بات کو سمجھنا اور اسے قائل کرنا اور ایک نئی راہ دکھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے بی جے پی بھارتی ہے جنتہ پارٹی اور ایک حکومت ہے جس کا نام ہے انڈین گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ اور پارٹی دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے میں نے پچھلے کسی ایک انٹرویو میں ایک جملہ کہا تھا میں کسی پارٹی کا وفادار نہیں میں اپنے ملک کا وفادار ہوں چونکہ پارٹی کی ہار صرف پارٹی کی ہار ہوتی ہے ملک کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے اور ملک ایک الگ چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو احتجاج بھی صحیح ہے اور احتجاج کا جواب دینا بھی ضرور ہے آپ الگ الگ احتجاجات میں جوڑے رہے ہیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آندولنوں میں بھی لگاتار آپ نے شرکت کی ہے انہ آندولن میں بھی آپ رہے پیش پیش رہے اور مسلم چہرہ تھے وہاں پر بابا رامدیو کا جو آندولن تھا اس میں بھی آپ نے شرکت کی اور ایف آئی آر بھی آپ کے خلاف درج کی گئی تھی اور اروند کیزریوال کے ساتھ بھی لگاتار آپ رہے ہیں ان دنوں اس طرح کے اس لیول کے آندولن ہمیں ملک کے اندر کئی نظر نہیں آ رہے ہیں ایسا کیوں؟ مجھے دیکھیں میں چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے تو میں وضاہر ذرا کر دوں سب سے پہلے دوہزار نو سے ہم ایک آندولن سے بابا رامدیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں جس میں ہم نے ہندوستان بھر میں گھوم کے لوگوں کو یہ بتایا کہ ووٹنگ زیادہ ہونی چاہیے اور پھر دوسرا آندولن ہم لوگوں نے کیا وہ یہ کہ برستے چاریوں کو ٹکٹ نہ دیا جائے گنڈوں کو ٹکٹ نہ دیا جائے جن کے اوپر مڈر کے کیسے چل رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے اس کے بعد جو آندولن رہا وہ آپ کے سامنے راملیلہ میدان میں کیا ہوا اور اس پہ حکومت نے دس دھارائیں لگائیں اور اس کے بعد خیر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط قدم تھا حکومت کا اس کے بعد ہم نے بیچ میں بابا رامدیو اور انہا ہزارے کے ساتھ ہی مل کر سی ڈبلو جی کے گھوٹالے کی جو پہلی اف آئی آر جنتر منطقہ میں اس میں شامل تھا کوئی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ بھی سکتا ہے اس کے علاوہ اروین سے حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا مگر یہ میرے ایک دوست ہیں میں اس انٹرویو میں ان کا نام لے سکتا ہوں اپورو جوشی جی سنڈے پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں اور بہت ہی بائزت شخصیت ہیں اتراکھن کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اروین کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ کافی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو اروین جی منیش شودیہ جی اور کمار وشواز جی یہ لوگ مجھ سے ملنے اپورو کی آفس میں آئے اور وہاں ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو مدد کا بھروسہ ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے دلایا اور میں نے ان کی مدد بھی کی جب وہ اٹھائی سیٹ لے کے آئے اور جب یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈین ٹیلویزن میں کے شروعات میں بہت مسئلہ رہتا تھا مگر میں ہمیشہ حمایت کے لئے کھڑا اس لئے رہتا تھا کہ مجھے اس بات کا اعتماد اور یقین تھا آرون پر کہ یہ دوسرے پولیٹیشن سے اچھا کام کریں گے وہ اعتماد ابھی بھی برقرار ہے یا آپ اس میں کچھ ٹھیس پہنچی ہے یا اعتماد ڈگمگایا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری امید ختم نہیں ہوئی ہے مگر اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرے اعتماد پر پورے کھرے اترے ہیں یہ صحیح نہیں ہے مگر مجھے امید ہے کہ آگے چل کے آرون وہی کریں گے جس کے امید میں نے ہی نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے بطور انسان کچھ بدلاؤ ان کے اندر آیا مطلب ایک چیف منیسٹر ہے ظاہرہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو باتشیت کرنے کا جو طور طریقہ ہوتا ہے یا جو بہت زیادہ نمبرز ہوتے ہیں بہت زیادہ بات آپ کرتے ہیں وہ شاید نہیں ہو پاتی لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ بطور انسان ان میں بہت زیادہ بدلاؤ نہیں آیا یا پھر وہ بھی بدل گئے ہیں اوروں کی طرح نہیں میں اس کا جواب یہ یوں دینا چاہوں گا کہ جب نیا آدمی شاعر بنتا ہے تو قافی ردیف کی غلطیاں تو ہوئی جاتی ہیں مگر یہ کہ اس کے جذبے میں کوئی کمی نہیں رہتی وہ عید میں گھر ملنے آئے یا وہ ایویلیبل رہتے ہیں معاملوں پہ تو میں اس چیز کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اور بھی نکھر سکتے ہیں وہ اور بھی اچھے ہو سکتے ہیں انہیں راستہ اپنا لینا ہوگا اگر انہوں نے وہی راستہ استعمال کیا جو ہندوستان کے سیاست مدار استعمال کرتے ہیں تو انہیں بھی پھر انہی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا وہی ندیجے بھوکت نے ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں بلکل وقت ہو گیا ہے ایک اور بریک کا اور خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا سید قلبر اشد رزوی صاحب بہت سارے مسئلوں پر بات ہو رہی ہے بریک کے بعد بہت سارے اور مسئلے ہیں جن پر بات ہوگی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا استقبال ہے خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا سید قلبر اشد رزوی صاحب بہت سارے اشیوز کے اوپر بات ہو رہی تھی سر ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اگر ہم اندوستانی مسلمانوں کی بات کریں تو جو جذباتی اشیوز ہیں ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر کے رو میں بہ کر کے باہر نکل جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہوتا ہے روزگار سے جڑا مسئلہ ہوتا ہے ریزرویشن کا ایشیو ہوتا ہے سیاست کا ایشیو ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ وہ پیش پیش نہیں رہتے بہت زیادہ فکر مند نظر نہیں آتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے مسلم طبقے کی کہیں نہ کہیں اب جو ہے وہ چونکہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو سوچ کو جو ہے بہت زیادہ وائیڈ کرتے ہوئے جو اصل مدد ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لینی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جذبات ہمیشہ سے ہماری پرابلم رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جذبات ہونا انسانیت کی پہچانے ہونا چاہیے لیکن جائز ہونے چاہیے جذبات بھی اور اتنے ہونے چاہیے جس سے بربادی نہ ہو اور انسان اپنے زندگی کا کام کر سکے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مسلم دانشوروں کو مسلم ایک ایڈمیشینز کو نیشنل مسلم تھنکرز کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ اب جھوپڑ پٹی کی طرف جائیں بہت محلوں کے سفر ہو چکے اب غریب گھرے اور گھروں اور کچھے مکانوں کی طرف جائیں بہت وزارتوں کے دورے ہو چکے بہت بڑی بڑی جگہوں پہ جانا ہو چکا اب ہمیں گراس روٹ پہ مسلم ماں کو مسلم بہنوں کو مسلم بچوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہمارے اس ملک کے حقوق کیا ہیں ہمارے فرائز کیا ہیں یہ بھی بتانا ہوگا ہمارے فرائز کیا ہیں دیکھئے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بہت اچھے سے بتایا ہوتا تو کوئی اسے غلط طریقے سے شہادت کا درس دے کے آئی ایس آئی ایس کی فوج میں شامل نہ کر پایا ہوتا کہیں نہ کہیں کمیاں رہی ہیں جن کمیوں کے بدلے میں یہ نتیجہ ہمیں دیکھنا پڑھ رہا ہے کہ آج تک ہمارے ملک کے مسلمانوں کا نام کسی بھی آتنگوادی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے نہیں لیا گیا تھا اور آج افسوس کی بات ہے کہیں کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں حالانکہ سچائی کے آئے یہ بعد میں پتا چلے گا چونکہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہوئے تھے پچھلے کئی سالوں میں کی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اور یا کئی بڑے عمر کے لوگوں کو بھی اور انہیں دس سال گیارہ سال پندرہ سال کے بعد بائزت بری بھی کیا گیا ہے ایسے بھی جو ہے اگزامپل ہمارے سامنے ہیں اگر ہم فتوے کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ ہندوستان کی یہ پرابلم نہیں ہے یہ جو آس پاس کے جو ملک ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں چاہاں ہم انگلہ دیش کی بات کر لیں یا پاکستان کی بات کر لیں لیکن ہندوستان میں فتوے جو ہے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح کے فتوے دے دیے جاتے ہیں اور فتووں کو لے کر کے بھی کچھ کنفیوزن رہتا ہے کچھ اگر سیاسی اپیل جاری ہوتی ہے تو لوگ اس کو بھی فتوے کا نام دے دیتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ پتنجلی کے خلاف جو ہے وہ ایک فتوہ جاری کیا گیا ہے کوئی تنظیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسی باتیں ہونی چاہیے یا پھر ایسی باتوں کی ایسے فتووں کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں خرشید بھائی دیکھیں ای ٹی وی اردو جو ہے وہ ساری دنیا میں پہلا چینل ہے جو بے پناہ مسلمانوں کے یہاں اور اردو زبان کے یہاں اور اردو دوست لوگوں کے یہاں جو کہ غیر مسلم بھی ہیں دیکھا جاتا ہے اب آپ اسی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ارگنائزیشن بہت بڑا ہوتا تو کم سے کم ہمارے ملک کا سب سے بڑا چینل تو ضرور واقف ہوتا کیونکہ ملک میں مشہور ہی نہیں ہے نام ہی نہیں ہے ملک میں تو ایسے لوگ دوسروں کے بہکاوے میں آکے فتوے دیتے ہیں میں نے پچھلی انٹرویو میں یہ کہا تھا ٹیلی ویژن پر کہ فتوے کی زبان یہ ہونی چاہیے کہ مثلاً چھے سو پروڈکٹ پتہ جلی بناتی ہے اور پانچ پروڈکٹ کے لیے لکھتی ہے کہ اس میں گو متر ہے تو اگر آپ کو فتوہ دینا ہی ہے تو آپ یوں دیجئے کہ پانچ پانچ پانچانگوے پروڈکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان پانچ سے پریس کیجئے یا حرام ہے یا منع ہے یا ممانعت ہے یہ کہا جائے گا فتوہ مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پتنجلی کے پروڈکٹ استعمال کرنا ہی حرام ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کوئی ہے آپ کے پیچھے جس کو پتنجلی ختم کر رہی ہے اپنی مارکٹ کے زور سے ایک بہت سمپل سا فلسفہ ہے مارکٹ میں دو آدمی ہوتے ہیں یا غریب ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے امیر مہنگے مال لے جاتا ہے اور غریب سستے مال لے جاتا ہے اس وقت کی پتنجلی کے پروڈکٹ جو ہیں وہ غریبوں تک پہنچ رہے ہیں جو اچھے داموں میں امیر لیا کرتے تھے آج وہ سستے دام میں غریب لے سک رہے ہیں تو سمپل سی بات ہے کہ غریب کی بھیڑ میں تو مسلمان ہی ہوگا نا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی باتوں سے اس طرح کے فتو سے اس طرح کے بیانات سے مسلم طبقے کی پوری کمیٹی کی ایمیج خراب ہوتی ہے اور اس طرح کے بیان جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک تنظیم کی طرف سے آئے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آزم خان بھی جو ہے وہ الگ الگ بیان دیتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے مسلم طبقے کو آکورڈ سیچوشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی انہوں نے بول دیا کہ جو ہندوستانی فوج ہے وہاں پر پتھان کورٹ میں وہاں پر تو اس میں دوسرے ملک کے فوجی بھی ہیں تو ایسے بیان جب آتے ہیں تو کمیٹی کو کہیں نہ کہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر پابندی ہونی چاہیے خود ان کو محسوس ہونا چاہیے کہ بھئی بیان بند کریں وہ آزم خان صاحب کے سلسلے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بیان دیتے ہیں وہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں جیسے میں کوئی بیان دے رہا ہوں تو میں اس بیان کے پیچھے کتنی ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہوں یہ دیپینڈ کرتا ہے میرے اوپر تو ہر شخص جو ہے اپنے بیان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اب وہ کتنے اپنے بیان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بہتر جانے لیکن اگر یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے حکومت ہند کو جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ آزم خان بولیں کلب رشید بولیں انس خان بولیں یا امید کمار بولیں یا کوئی بھی بولیں مجھے لگتا ہے کہ اس بہت سنسٹیو مسئلوں میں بحث سے زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے اور تحقیق ہونی چاہیے بہت سارے میدانات میں آپ کام کر رہے ہیں اور ہیلتھ کا میدان بھی ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں تو کیا بتائیں گے کن کن چیزوں کو لے کر کن کن مسئلوں کو لے کر آپ ہیلتھ کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیکھئے میں ہیلتھ کے میدان میں آپ کو بتاؤں ایک ارگنائزیشن ہے اکبر علی فاؤنڈیشن اس کا میں سوٹ کنٹری ہیڈ ہوں اور میں کینسر پہ کام کر رہا ہوں سپریچول ہیلنگ یا پھر میں کینسر پہ کام کرتا ہوں جس میں ہم اس وقت ایک ریسرچ ارگنائزیشن جس کا نام بک ایجنگ انسٹیٹیٹ آف کالیفورنیا ہے جو دنیا کی بڑی تنظیم ہے اور قریب ان کا 37 ملین ڈالر کا بجٹ ہے پاتانجلی سے مل کر کہ ان کے کیا فوائد شامل کیے جا سکتے ہیں لوگوں کو اویر کیا جا رہا ہے اور جو ایلوپیت کے نقصانات ہوتے ہیں باڈی میں آپ کے اس کو کیسے ہم ہرپس کے ذریعے سے کور کر سکیں یہ ایک بڑا کام ہے جس میں میں شامل ہوں اور میں سمجھتا ہوں تعلیم کے میدان میں بھی اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل تعلیم کے میدان میں میں ایک ارگنائزیشن ہے ایمائی ٹی مہاراسترہ انسٹیٹیٹ آف ٹیکنالوجی جس کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ملک کا خواب دیکھتے ہیں صرف اپنا خواب نہیں دیکھتے ان کو ساتھ لیا جائے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگلے ایک ڈیڑھ سال میں آپ دیکھیں گے کہ دلی میں ڈیڑھ سے دو لاکھ اسٹوڈنٹ جمع ہو کے چاہے وہ سنی ہو شیاء ہو ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو پنجابی ہو چونکہ اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک کورس پڑھتا ہے ایک سلیبس پڑھتا ہے ایک ڈگری ملتی ہے اور پھر بعد میں آکے وہ اپنی ایک نوکری کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک یوہ چھاتر آندولن ہے وہ آگے آئے گا ایک اورگنائزیشن جس کا نام میں اس وقت لینا چاہوں گا بھارتی چھاتر سنسد انڈین اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ اس کا نام اس وقت سب سے آگے ہے کیونکہ کشمیر اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ ہو چکی ہے میں نے خود ہی افتتہ کیا مدی پردیش اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ بہار اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ بہت سارا کام یہ ہو رہا ہے اور چونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے مسئلوں پر جو ہے آپ نے بیبا کرائے رکھی ہے اگر کوئی پیغام دینا چاہے عوام کو اس وقت آڈینس کو میں عوام سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اگر تم ہندوستانی ہو تو اپنے ہمسائے کا خیال رکھو اگر تم مسلمان ہو تو اپنے پڑوسی کا چالیس پڑوسی کا خیال رکھو اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو سارے ملک کا خیال رکھو اس لیے کہ ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں ملک کو سوارنے سجانے کی ضرورت ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ تو یہ تھے مولانا کلبر اشد رزوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ملک کی قوم کی اور اس ملک میں رہنے والی عوام کی فلا بہبودی کے لیے لگاتار کام کرتے رہے ہیں قومی اکتہ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے ہندو مسلم اکتہ کے لیے کام کیا ہے شیعہ سنیوں کا اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ان کے بیچ جو دوری ہے انہیں کم کرنے کے لیے انہوں نے لگاتار کام کیا ہے اور اس کام کو یہ ہمیشہ ہی آگے بڑھاتے رہیں گے خاص ملاقات میں بچ اپنائی آداب